اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ دقات رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بکشے گا یسو ایک حقیقت ہے وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے عزیز دوستو پرجوش سلام آپ کو علم ہے کہ میں آزادی کی بڑی متوالی ہوں کیونکہ یسو مسیح نے مجھے رہا کیا ہے اور میں ہر ذی نفس کی زندگی میں آزادی دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ آزادی کے بغیر آپ شادمانی نہیں حاصل کر سکتے اپنی زندگی میں آزادی کے بنا آپ ہنسی نہیں پاسکتے اگر آپ آزاد نہیں تو آپ استاد بھر ترقی نہیں کر سکتے پس آزادی کا میری زندگی میں بڑا مقام ہے آپ کو پتا ہے کہ میری کتاب بھی ہے میں نے آزادی کا خواب دیکھا میں نے اپنی ساری زندگی آزادی کا خواب دیکھا اب میں کانفرنس میں ہوں اور بڑا شاندار دن گزرتا ہے بہت سے لوگوں نے آزادی پائی یسو کے نام میرے ہائی پائی انہوں نے فقط یسو پر بھروسہ رکھا اور خدا نے ان کی زندگی کو بدلنا اور تبدیل کرنا شروع کر دیا اور آج میرے پاس آپ کے لئے خاص توفہ ہے کیونکہ میرے بہت سے اچھے دوست ہیں میں فقط ان سے ملی اور ہم فوراں مسیح میں بہنیں بن گئی اور میرے پاس شاندار کہانیاں ہیں آپ کو بتانے کے لئے آزادی کی کہانیاں براہی میربانی میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ برکت پائیں اور یسو آپ کو بھی آزاد کرے گا سب سے پہلے میں عزت ماب خاتون رکھنے کانگریس مشل بیک مین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو آج ہمارے ساتھ ہیں شکریہ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے یہاں ہونے برکت کی بات ہے جی ہاں اور میں نے آپ کی تقریر یا مناتی سنی ہے اور آپ نے مجھے اتنا متاثر کیا جو بیان سے باہر ہے بہت بہت شکریہ بلکل میں نے صرف اتنا ہی کہا جو خدا کے کلام میں پہلے ہی لکھا تھا بس اسے کرنا بہت ہی آسان تھا ہمیں مشل کے بارے میں بطور ایک خاتون ایک بیوی اور رکھنے کانگریس اور خدا کی بیٹی ہوتی ہوئے کچھ بتائیں آپ نے ابھی مجھ سے میری حالات زندگی کے بارے میں پوچھا لہٰذا میں پچھلے چھتے سال سے شادی شدہ ہوں اور امریکہ کی کانگریس بنے مجھے آٹھ سال ہو گئے لیکن سب سے اہم بات جو لوگوں کو میرے بارے میں پتا ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں سولہ سال کی عمر میں یہ سپریمان لائی میں اتنی بابرکت تھی کہ میں ایسے خاندان میں پروان چڑھی جہاں میرے ماں باپ مجھے ہر اتوار چرچ لے جائے کرتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مذبہ سے دیے جانے والا پیغام میری سمجھ سے باہر تھا اور میرا خیال تھا کہ خاص فرقے سے تعلق رکھنے کے باعث میں آسمان پر جاؤں گی میں فقط سنجید کی سے یہ سوچتی تھی کہ یہ ایک ٹکٹ ہے جب میں سولہ سال کی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کا مذبہ لگاؤ سے کوئی تعلق نہیں مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنا تھی آئینے میں اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا کہ میں ایک گنے کار ہوں میں ایک گنے کار تھی میں کامل نہ تھی اور مجھے ایک راہ کی ضرورت تھی جو مجھے آسمان تک لے جائے گی اور وہ راہ یسو مسیح کی شخصیت تھی جس نے اپنا خون سلیب پر میرے فدیہ کے لیے دیا پس جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ نجات کے مفت طوفے کو قبول کرنا تھا جس کا مطلب ہے کہ میں اسے خدا کا بیٹا مانتی ہوں اور وہ خدا کا بیٹا ہے بھی وہ مجھے باپ سے منسلک کرتا ہے اور یہی نجات ہے اور یہ میرے عمال کی وجہ سے نہیں ہے ہم بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی ایک ترازو کی طرح ہے ہمیں لگتا ہے کہ آسمان پر جانے کے لیے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کوئی بھی انسان اپنے قائم کردہ میار پر آسمان پر نہیں جا سکتا صرف مسیح کی کامل قربانی کے میار کے سوا بس میری زندگی مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور اس دنیا کے بارے میں میرا نظریہ بھی بدل گیا اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ سولہ سال کی عمر سے میں ایک مختلف زندگی گزار رہی ہوں اور میں بڑی غیر کامل انسان ہوں اور جہاں تک ممکن ہو میں بائبل کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ پانچ بچوں اور تئیس لے پالک بچوں کی والدہ ہیں کیا یہ درست ہے ہمارے اپنے بچے بیس سے بتیس سال کی عمر کے ہیں اور جو سب سے چھوٹے ہیں وہ دو کالج میں سینئر ہیں وہ اپنی پڑھائی ختم کرنے کے قریب ہیں اور سب کے سب بچے سیدھے راستے پر ہیں وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں وہ شاندار بچے ہیں میں ان کے لئے بہت خوش ہوں اور ہمارے گودلی ہوئے بچے بھی بہت عظیم ہیں وہ سب گریجویٹ ہو چکے ہیں اور اپنی تیس کی دہائی کے آخر میں ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں پس ہم نے اٹھائیس بچوں کو پروان چڑھائیا اور میں گھر میں سب سے بڑی ہوں یہ بہت ہی ولولہ انگیز ہے کیونکہ بہت برسوں سے والدین ہونا یہ قزیم بات ہے اور یہ بڑی شاندار بات ہے کہ آپ ان کو اپنی تربیت کے مطابق بڑھتے ہوئے دیکھیں اور اب وہ اپنی زندگی یہی کرتے ہوئے گزار رہے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں یہ بہت شاندار ہے اور ایک سابقہ مسلم ہوتے ہوئے اور ایک بنیاد پرست پسے منظر رکھتے ہوئے میں ڈٹے رہنے پر آپ کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ ازادی کے لئے ڈٹی ہوئی ہیں آپ ایمان پر ڈٹی ہوئی ہیں اور ایسا کرنے کے لئے بہت بہادری کی ضرورت ہوتی ہے برائے کرم ہمیں بتائیں کہ کانگریس کی ایک رکن ہوتے ہوئے روز مرہ کی زندگی میں آپ کا ایمان کیا کردار ادا کرتا ہے جی ہاں مکمل طور پر کیونکہ یہ دنیا کے بارے میں میری سوچ کو تشکیل دیتا ہے اور میں مکمل طور پر خود کو آزاد محسوس کرتی ہوں کیونکہ خدا نے مسیح کو اس لئے زمین پر بھیجا وہ اسی لئے آیا تاکہ سب کو آزاد کرے وہ شخصیات کی تعظیم نہیں کرتا وہ کسی کی طرف داری نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں وہ بنی نو انسان کی بات کرتا ہے وہ اس لئے مرہ تاکہ سب اس کے پاس آئیں ہم سب اس طرح کے خیالات میں جکڑے ہوئے ہیں کہ شاید آسمان پر جانے کے معاملے میں راست نہ ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ سوچتے ہیں ہمیں بورے کاموں سے زیادہ اچھے کام کرنے ہوں گے جبکہ یہ سچ نہیں ہے اور مختلف مذاہب میں خدا تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درست ہیں ہم سب لوگوں کی عزت کرتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں خداون بہت خداون نفیس ہستی ہے وہ نفیس ہستی ہے اور ہمیں اپنے فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن خدا میار کو بلند کرتا ہے وہ نیا میار قائم کرتا ہے ہم سب ٹوٹے ہوئے ہیں ہم سب گنہگار ہیں لیکن وہ ہر شخص کے لئے ایک پیمائش قائم کرتا ہے زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم سنیں کہ وہ کیا فرماتا ہے شاندر بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک کتاب دی ہے اور وہ بائبل کہلاتی ہے اور اگر آپ پیدائش کے پہلے باپ کی پہلی آیت سے پڑھیں اور پوری کتاب کے آخر تک جائیں تو آپ کو ایک محبت کی کہانی ملتی ہے اس محبت کی کہانی میں کہ خدا کیسے آپ کی خستہ حالی میں آپ کو ڈھونڈتا ہے اس نے ہمیں خلق کیا لیکن وہ ہماری زندگی کے آخر تک ہماری تلاش کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے وہ ہماری طرف ہے اور وہ ہماری مدد کے لیے ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں ہمارے جھوٹے خیالوں سے بچانا چاہتا ہے ان فیصلوں سے جو ہماری ترقی کے لیے نہیں بلکہ ہماری ناکامی کا باعث بنتے ہیں اور ایک بار ہم اسے جان لیں اور اس میں شفا اور معموری حاصل کریں تو پھر ہم نے لگتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ تعاون کریں اور میرے شوہر کے ساتھ یہی ہوا جب ہم نے لے پالک بچوں کو دیکھا تو ہماری دل شکنی ہوئی وہ بڑی مشکل صورتحال میں تھے اور پس ہم نے خود کو چیلنج دیا اور اپنے دلوں کو کھولا اور اپنے گھروں کو کھولا اور مشکل صورتحال کا شکار بچوں کو گھر لے آئے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کلام فرماتا ہے کہ حقیقی اور خالص مذہب یہی ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی درد رسی کی جائے کیونکہ کون کون ضرورت مند ہیں بیوائیں اور یتیم اور ضرورت کے وقت بیواؤں کے قریب ہونا ضرورت مند یتیم کے قریب ہونا خدا کے دل کے قریب ہونا ہے اور ہم نے یہ قبول کیا ہمیں شاد مانی ملی ہم نے ان چیزوں سے بڑھ کر حاصل کیا جو ہم نے خدا کی نظر کی خدا ہم سے جو سلوک کرتا ہے وہ شاندار ہے کیونکہ جب ہم اس کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر ہمیں لٹاتا ہے یہ سچ ہے آپ کا پتہ ہے کہ میں ناجائز برتاؤ کی صورتحال سے جان بچانے کی خاطر فرار ہو کر امریکہ آئی تھی جسمانی اور کلامی ہر طرح سے بدسلوکی کا شکار اور ایک مسلم خاتون کی حصیت سے میرا خیال تھا کہ امریکہ ایک آزاد ملک ہے میں نے امریکہ میں یہ سمسی کو قبول کیا پس میرے دل میں امریکہ کا ایک بڑا مقام ہے ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے یہانے کا فیصلہ کیا کیونکہ آپ وہی پروان چڑھیں جہاں آپ کو بویا گیا آپ نے ایک شاندار زندگی گزاری ہے اور آپ نے آزادی کا تجربہ بھی کیا کیونکہ جھوٹے نظریات پر مبنی عقائد سے بہت دکھ اور تکلیف ملتی ہے اور یہ حقیقت ہے اور ایک ایسے مذہب سے جو سچا نہ ہو اگر آپ کے نظریات اچھے ہوں تو نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور اگر آپ کے خیالات برے ہوں تو برا نتیجہ نکلتا ہے دونوں میں فرق ہے یہ لوگوں کو آزادی بھی دلا سکتے ہیں اور ان کو پست بھی کر سکتے ہیں اور آپ ناغوار سلوک اور تشدد برداشت کر رہی تھی کسی بھی عورت کے ساتھ کبھی بھی بد سلوکی اور تشدد نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے اس کے لیے اسے خلق نہیں کیا اس نے آپ کو محبت پانے اور کرنے کا برطن بنایا اس نے بچوں کو محبت کا برطن بننے کیلئے خلق کیا اس نے مردوں کو محبت پانے اور محبت کرنے کا ظرف بنایا خدا چاہتا ہے کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کا محافظ بنے اور ان کا مہیا کرنے والا ہو اس لیے اس نے عورت کو خلق کیا کہ وہ بچوں کی پرورش کرے اور خاندان کو خوبصورت بنائے تاکہ ہم ایک خوبصورت معاشرے کو قائم کر سکیں یہ خدا کا عورت مرد اور بچوں کے ساتھ ایک معاشرتی اہد ہے یہ کسی بھی مربوط معاشرت کو خدا کے لیے قائم کرنے کی بنیادی اقائی ہے زندگی شاندار ہو سکتی ہے یہ خوبصورت بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر جب ہم اس مالک کے دستور کے مطابق اپنے زندگی گزاریں جس نے ہمیں خلق کیا جی ہاں یہ سچ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ امریکہ کے لیے آزادی کے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کی آزادی خطرے میں ہے جی میں بہت پر امید ہوں کیونکہ امریکی انقلاب کے آغاس ہی سے ہمارے پاس سب سے منفرد بنیاد مسفدہ ہے جو کسی ملک کے پاس ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری آزادی کے اعلان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی خالق موجود ہے ہمارے مسفدے کے مطابق خدا ہی خالق ہے ہم کہتے ہیں کہ خالق نے بنین و انسان کو برابر خلق کیا یہ بہت امیق ہے یہ انسانی تاریخ کے ساتھ حائل ہے بنین و انسان ایسا نہیں سوچتے لیکن خدا ایسا سوچتا ہے پس خدا اس طرح دیکھتا ہے کہ اس نے ہمیں برابر بنایا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے پاس ایک جیسی قابلیت ہے نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے پاس ایک جیسے پیسے ہیں نہیں لیکن اس کی نظر میں ہماری قدر و قیمت ایک جیسی ہے یہی گنجی ہے کیونکہ اس نے ہم سب کو چاہے ہم سوچتے ہوں ہم کامل ہیں یا نہیں ہم سب کمزوریاں رکھتے ہیں لیکن اس نے اپنی صورت اور شبی پر خلق کیا یہی ہماری قدر ہے ہماری قیمت ہے پس ہماری دستاویز کہتی ہے حکومت کو نہ سیاستدانوں کو ہمارے خالق نے ہمیں نہ قابل انتقال حقوق دے رکھے ہیں وہ حقوق جو حکومت ہمیں نہ دے سکتی ہے نہ ہم سے لے سکتی ہے اور پہلا حق زندگی رکھنے کا ہے یعنی اگر آپ کے پاس زندہ رہنے کا حق نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بس اس نے ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا اور دوسرا حق اس نے ہمیں آزادی کا دیا آزادی کا حق زندہ رہنے کا حق اور آزادی کا حق پھر اس نے ہمیں اپنی محنت کا پھل پانے کا حق دیا جو کہ شاد مانی کی تلاش ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں اور اس کا عجر حاصل کر سکتے ہیں ذرا اس کے بارے میں سوچے کیا نظریہ ہے خالق نے مجھے خلق کیا آپ کو اور اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو بھی اور ہمیں مفتحائف دیئے ہیں اس نے زندہ رہنے کا حق آزادی کا حق کام کرنے اور اس کا عجر پانے کا حق اور اس کی زمانہ دی ہے اور حکومت بننے کی واحد وجہ یہ بہت اہم ہے حکومت بننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان حقوق کی حفاظت کرے جو خدا نے ہمیں دیئے ہیں آپ آئی ایس آئی ایس کی صورتحال کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ امریکہ کی آزادی کے لیے خطرہ ہے جی ہاں واضح طور پر اسلامک سٹیٹ آئی سی ایس وہ خود کو آئی سی ایس کہتے ہیں اسلامک سٹیٹ عراق اور شاہ میں اسلامک سٹیٹ پھر وہ خود کو آئی سیل کہتے ہیں جو کہ بحر روم میں اسلامک سٹیٹ ہے یہ زیادہ بڑا رکوا ہے پھر انہوں نے اپنا نام اسلامک سٹیٹ میں تبدیل کر لیا یہ بہت اہم ہے کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کیونکہ اسلامک سٹیٹ پوری دنیا میں اور ہر انسان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے یہ ایک ناقابل قبول خیال ہے جو بھی کوئی رکھ سکتا ہو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ لوگوں کو امریکہ میں آزادی ہو جیسا وہ چاہیں میں ایک مسیحی ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا پیغام ہے لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کے مقابلے میں آئی سی ایس سچ مچ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سر کاٹیں اور ان کی خواتی اور بچوں کو زندہ درگور کریں جیسا انہوں نے اگست کے ماں میں کیا کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ جنت میں صرف شہادت پا کر یا اسلام کو پھیلاتے ہوئے مر کر ہی جایا جا سکتا ہے لہٰذا لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے یہ ان کے اعتماد کا نظام ہے وہ بھی نہیں جو میں کہہ رہی ہوں یا صدر اوباما کہہ رہے ہیں بلکہ وہ اہم ہے جو دہشتگرد کہتے ہیں اور دہشتگرد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں سب پر اسلامی شریعت نافذ کرنے کا ان کا نکتہ نظر ہے اور وہ اس کے لیے موت کی حد تک جاتے ہیں جہاں وہ آپ کا سر تک کاٹ سکتے ہیں وہ اپنے نظریے کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی آزاد مملکت میں اور میں ایک آزاد ملک میں ہوں لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور میں ان میں سے ایک تھی آپ ان کو کون سا پیغام کس قسم کا پیغام دینا چاہیں گی جی اس سے میرا دل ٹوٹتا ہے میں سب سے پہلے ان کو بتاؤں گی کہ آپ سے چھوٹ کہا گیا ہے اگر آپ کو کہا گیا کہ شریعت سچی ہے یا یہ صحیح راہ ہے تو یہ بلکل غلط ہے سچ نہیں ہے آپ کو دباؤں میں آنے کی ضرورت نہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی دباؤں میں آنے کی ضرورت نہیں ایک بہتر راہ بھی ہے کیا خدا ایک نہیں جی ہاں ایک خدا ہے اور وہ ایسا خدا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے موہا یہ کیسا ستئی خیال ہے کہ ہمیں خدا کے لیے مرنے کی ضرورت ہے جبکہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے موہا تو وہ ہماری طرف ہے وہ ہمیں چاہتا ہے وہ ہمیں اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے پس میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہار نہ مانے نہ ہی مایوس ہوں کیونکہ بائبل کا خدا موجود ہے پیدائش سے مکاشفہ تک جس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے شاندار آلی شان اور بے نظیر منصوبہ ہے ہم سب گنہگار ہیں کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے لیکن خوش خبری یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں ایک بھی راستباز نہیں ایک بھی یہاں تک کہ محمد بھی نہیں کوئی بھی راستباز نہیں صرف خدا ہی راستباز ہے پس ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ پا خدا نے تمام انسانوں کو اپنے لیے رہائی دلائی ہے اور میں لوگوں کی حوصلہ افضائی کروں گی کہ کلام مقدس میں یہنہ کی انجیل کو دیکھیں یہنہ کی انجیل کو پڑھیں پہلے باپ سے آغاز کریں اور اگر آپ آگے تیسرے باپ اور اس کی سولوی آیت کو پڑھیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور یہ ہمارا مستقبل ہے یہ ہماری امید ہے اگر ہم اس کے پاس آئیں اور اسے قبول کریں تو ہم خدا میں وہ زندگی پائیں گے جو عبدالعباد ہوگی آپ کسی کو قتل کر کے عبدی زندگی نہیں حاصل کر سکتے اور آپ جنت میں جائیں گے اور پھر آپ کو بہتر ہورے ملیں گی ہورے ملیں گی یہ چھوٹ ہے یہ ایک جہنمی گڑا ہے جس راہ سے آپ آسمان میں داخل ہوں گے وہ ایک مفتحفہ ہے جو خدا نے بنین و انسان کو دیا ہے اور میں جانتی ہوں آپ کو بہت مشکلات آتی ہیں آپ زیر اعتاب ہے کیونکہ آپ ڈھٹ جاتی ہیں بہت زیادہ میں جانتی ہوں گزشتہ چند ہفتوں میں وہ آپ پر حملہ عبر ہوتے رہے ہم خود زیادہ نہیں ہوں گے آپ تنقید کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں کیونکہ کلام میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمیں دہشت کی رون نہیں دی گئی ہمیں محبت رکھنی ہوگی شادمان رہنا ہوگا اتمنان رکھنا ہوگا اور یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ خداون کے پاس حقیقی طور پر آنا بڑی عظیم بات ہے وہ ہمیں اپنے کلام میں بتاتا ہے کہ یقینی طور پر ہمیں وہ اتمنان دے گا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مشکلات پیش نہیں آئیں گی اس دنیا میں آپ پر مشکلات آئیں گی اور خدا نے یہ وعدہ کیا ہے آپ کو مشکلیں پیش آئیں گی کیوں؟ کیونکہ یہ اگری ہوئی دنیا ہے جب خدا نے اس دنیا کو خلق کیا تو اس نے کامل دنیا کو خلق کیا مشکل یہ ہے بنین و انسان نے گناہ کیا ہم نے گناہ کیا اور خدا اتنا بھلا ہے کہ اس نے ہماری مدد کی کہ گناہ سے نکلیں کیا مشکلیں آئیں گی؟ جی کیا ہمیں مصیبتیں پیش آئیں گی؟ جی ہاں لیکن ہمیں حمد نہیں ہارنی چاہیے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس زمین پر بس کچھ ہی مدد کے لیے موجود ہیں ہم مرشانے والے پھول کی طرح ہیں ہم دھویں کے بگولے کی طرح ہیں اور اپنی اس کلیل زندگی کے لیے وہ ہمیں اس زمین پر کسرت کی زندگی دے سکتا ہے ایک عظیم زندگی وہ زندگی جہاں ہم اسے جانتے ہوں جہاں ہم اس کی اور دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن اس سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہم اس جاننے کو جانتے ہیں کہ عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا کبھی آخر نہ ہوگا ہم اس کے ساتھ آسمان میں رہ سکتے ہیں اپنے عمال کے سبب سے نہیں بلکہ وہ کام جو اس نے کیے ہیں ہمیں صرف استحفے کو قبول کرنا ہے کیا آپ اس سے زیادہ محبت کرنے والے خدا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیا اس سے بہتر منصوبے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یہ سب کے لیے ہے ایک کے لیے نہیں خدا کسی کا طرف دار نہیں جو اس نے ایک کے لیے کیا وہ سب کے لیے کرے گا بس وہ خواتین جو مشکل کا شکار ہیں وہ یہ جان لیں کہ ایک راہ ہے اور وہ خدا کے کاموں کو جاننے سے ہے جو اس نے آپ کے لیے کیے ہیں شاندار میں اپنا مہمان بننے کے لیے اور اس شاندار انٹرویو کے لیے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا تو برینڈا آج میں نے آپ کو منادی کرتے ہوئے سننا اور آپ نے مجھے تحریک بخشی اور میں نے آپ کی کہانی سنی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا بہت ہمیں بھی بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا اور آپ کہاں جا رہی ہیں خدا نے میری زندگی میں محیب کام کیے اور یہ سننا کہ میں نے آپ کو تحریک دی ہے میری تحریک کا باعث ہے کیونکہ آپ ایک حیرت انگیز خاتون ہے اور آپ نے میرے دل کو چھوا ہے حتیٰ کہ جب میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی تو میں بہت متاثر ہوتی تھی اور جب میں بیٹھ کر آپ کی ویڈیوز دیکھتی میں بعض اوقات روتی تھی اور بعض اوقات میں اس بات سے متاثر ہوتی تھی کہ کیسے خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا بلکہ آپ کی زندگی کے ذریعے کام کیا اور یہ تبدیلی جو ہوئی حیرت انگیز ہے جی ہاں یہ میرے مجنوعانہ خوابوں کی طرح ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ٹی وی کی اپنی پسندیدہ شخصیت کے ساتھ بیٹھوں گی نوجوان اور پرجوش آپ کو بتا ہے میرا مطلب ایشلے ایبیٹ وہ میں ہوں ہم یسو کے مطلق بات کر رہے ہیں ہم یسو کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا خدا کے پاس حصے مزار نہیں ہے اس کا حصے مزار بہت اچھا ہے اور یہ دیوانگی کی حد تک ہے اور جب میرا آپ سے رابطہ ہوا آپ ترکی میں مشہور ہیں لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں میرے خدا ہے میری والدہ آپ کو پیار کرتی ہیں اور ان تمام سالوں میں خدا نے آپ کو کیسے استعمال کیا مجھے بھی کیا اور ایک کہانی سنیں کہ جب میں ینگ اینڈر ایسلیس کے سیٹ پر تھی میں ایک اداکار کو خدا کے قریب لائی جی ہاں میرا مطلب ہے خدا کام کرتا ہے ہمیں اس کے لیے صرف چرچ میں رہنے کی ضرورت نہیں تاکہ خدا حرکت میں آئے اور شاندار چیزیں وکو میں لائے آپ ان خواتین کے بارے میں کیا کہیں گی جو ناجائز برتاؤں کا شکار ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ان کے حالات امریکہ میں رہنے والی خواتین سے مختلف ہے آپ جانتی ہیں کہ امریکہ میں بہت سی خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن دنیا کے بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں رہنے والی خواتین اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی اور وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ ان کو کیا بتائیں گی میں کہوں گی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی ان کی صورتحال کا میں اپنی تمام زندگی امریکہ میں رہی اور میں نے کئی سفر کیے لیکن میں ایسے ممالک میں کبھی بھی نہیں رہی جہاں پر خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے میں ان سے کہوں گی ایک نجات دہندہ ہے یسو مسیح جو ان سے پیار کرتا ہے اپنے سارے دل سے وہ موہ ان کے لئے اس نے اپنا خون بہایا اور وہ خون انہیں صاف کرے گا ان کو شفا دے گا وہ اندھیرے سے انہیں اٹھا کر نکال لائے گا خدا کے لئے کچھ ناممکن نہیں ہے عشق خدا کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہ پہن سکتا ہو وہ ہمیں ہر جگہ ملے گا وہ ہمارے پاس آئے گا چاہے گندگی ہو یا ہم سے بدبو آتی ہو ہمارے اردگرد کورا کرکٹ ہو وہ ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا تم خوبصورت ہو تم میری بیٹی ہو اٹھو کھڑی ہو جاؤ میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور میرے پاس تمہارے لئے عظیم منصوبے ہیں یرمیہ تی سترہ میں میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا فرماتا ہے سلامتی کے برائی کے نہیں اور آنے والے وقت میں امید رکھو اور جب تم مجھے ڈھونڈ ہوگے اور پورے دل سے میرے طالب ہوگے تب تم مجھے پالوگے یہ ہر ایک اس عورت کے لئے وعدہ ہے جو وہاں پر ہے میں یہ نہیں جان سکتی کہ میں ان کی مشکلات کو جانتی ہوں میں اپنی مشکلات اور تاریخی سے گزر رہی ہوں مجھے علم ہے کہ دوسرے ممالک میں زیادہ مشکل ہے لیکن خدا کے لئے کچھ بھی نہ ممکن نہیں اگر آپ مکمل شادمان ہیں آپ بہت خوش ہیں میرا مطلب ہے کہ لوگ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کن مشکلات سے گزرتی ہیں کیونکہ بظاہر سب ٹھیک ہے جی وہ نہیں جاننا چاہتے کہ آپ کس تاریخی سے گزری ہیں اور پھر زندگی کے ایک مقام پر آپ مرنا چاہتی تھیں جی ہاں آپ آزادی کی کانفرنسوں سے یہ تبدیلی چاہتی تھیں جی ہاں ہم فریڈم کانفرنسز میں یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اس کانفرنس میں تبدیل ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ تاریخی سے نکل کر یسو مسیح کے نور میں آ جائیں اور بندھنوں اور زنجیروں سے نہ جات پائیں اور ان چیزوں سے جو نے پیچھے دکھیلتی ہیں خوف بے چینی مایوسی جو کچھ بھی ہے خدا ان سے بڑا ہے جی ہاں میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ زندگی جینے کے لائک نہیں اور وہ شخص مایوس اور خودکشی پر آمادہ ہے آپ اس شخص کو کیا بتانا چاہیں گے میں بتاؤں گی یہ چھوٹ ہے یہ چھوٹ ہے یہ جہنمی گھڑے سے چھوٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو کوئی بھی ہے ہر ایک کی زندگی کے منصوبے کے لئے خدا کا ہاتھ ہے جس نے آپ کی ماں کی خلوتگاہ میں جا کر اس کے رحم میں جا کر آپ کو خلق کیا ایک مقصد کے لئے اور فرماتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں تم میرے چھونے ہوئے ہو مجھے خود کے قریب رہنے دو وہ کیوں چاہے گا کہ آپ اتنے بدنصیب ہو کر مریں یہ چھوٹ ہے جب شیطان کہتا ہے کہ تم کسی چیز کے لائک نہیں ہو تمہیں مر جانا چاہیے ختم کر دو یہ چھوٹ ہے یہ زندگی نہیں ہے یہ چھوٹ ہے اور خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسرت کی زندگی پائیں بلکہ اس مقصد کے لئے جس کے لئے اس نے ہمیں بلایا ہے بس میں یہ کہوں گے کہ اپنا سر اٹھائیں آپ کا نجات دہندہ آپ کو اٹھانے کے لئے کھڑا ہے اور وہ خوشی دے گا جو بیان سے باہر ہے سبردست کیا آپ اس کیمرے کی طرف دیکھیں گی اور ان سے بات کریں اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کی رہنمائی کریں آپ جانتے ہیں یہ مشکل نہیں آپ اسے مشکل بنا دیتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے لیکن کام ہو چکا ہے جنگ جیتی جا چکی ہے آپ کی زندگی چنی گئی ہے اور وہ برہ کی کتاب حیات میں ہے جب آپ کہتے ہیں یسو میرے دل کے اندر آ اور میرے گناہوں کو معاف کر تو وہ آپ کا نام کتاب میں لکھتا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید میں تجھے پیار کرتا ہوں میں آپ کی ہنسلہ افضائی کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کے لئے بیش قدر ہیں اگر آپ اس زمین پر آخری انسان بھی ہوتے یسو آپ کے لئے اپنی جان دیتا آپ کے لئے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گی آپ بہت خوبصورت ہیں آپ واقعی خوبصورت ہیں کیونکہ خوبصورتی یہ نہیں بلکہ یہ ہے اور آپ خوبصورت ہیں آپ بیش قیمت ہیں میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور یسو کہیں اس سے زیادہ پس میں آپ کی ہنسلہ افضائی کے لئے آپ کے لئے دعا کرنا چاہوں گی خدا کی محبت آپ پر ظاہر کروں گی اور وہ آپ کو برکت دے گا اور آپ اپنے آنے اور جانے میں اس کے مقبول نظر ٹھہریں گے اور ہر لمحہ اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد آپ یسو کی محبت کو پائیں گے اتنا تاریخ کچھ بھی نہیں اتنا کچھ بھی کھویا نہیں کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں اس کے لئے کہ وہ آپ تک نہ پہنچ سکے اور کہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ محبت بہت سے گناہوں کو ڈھانگ دیتی ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے شاندار پس آپ نے دیکھا اور سنا اور انہیرت انگیز خواتین اور ان کی کہانیوں اور پیغامات پر دل لگایا اور اب نجات پانے کی آپ کی باری ہے یہ وقت آپ کے لئے ہے آپ نے میرا پیغام سنا آپ نے برینڈا کا پیغام سنا اور آپ نے مشل بیک مین کا پیغام سنا اور ان کا پیغام آزادی ہے پس ہم آزادی کے لئے ڈٹے ہیں اور آزادی کے لئے دعا گو ہے اور اگر آپ آزادی پانا چاہتے ہیں اگر آپ کو جذباتی شفات جائیے اگر آپ کا کوئی بندھن ہے آپ ناجائز برطاؤں کا شکار ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ زیادتی کرنے والے ہوں یا قاتل یا عزت لوٹنے والے ہوں اور آپ کو اپنی زندگی میں آزادی کی ضرورت ہو پس اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد میں آپ سے کہتی ہوں کہ رول کچھ کے لئے اپنے دلوں کو کھولیں اور کہیں اے خداون آ اور میرے دل میں رہ میرے دل کو اپنا گھر بنا لے اور میں چاہتا یا چاہتی ہوں کہ تو میری زندگی کا مرکز بن اور میں چاہتی ہوں کہ میرے دل کے تمام بندھن توڑ دے میں ان عورتوں کی طرح آزادی پانا چاہتی ہوں میں آزادی پانا چاہتی ہوں میں اپنی زندگی میں شادمانی چاہتا ہوں پس ایک فون پر کال کرنے کی طرح اپنے دلوں کو کھولیں اور بات کریں آپ خدا کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں اپنی مادری زبان میں اور اس کو بتائیں مجھے آزاد کر پھر آپ اسے بتائیں اسے قبول کریں اس کی نجات بکش قوت کو قبول کریں کیونکہ وہ آپ کے لئے مہیا کی گئی ہے اور یہ مفت ہے کیونکہ یسو آپ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے خدا وندہ آپ کو برکت دے مجھے آزاد کریں مجھے آزاد کریں ی دویا مجھے آزاد کریں موسیقی